ہمالیہ کی وسط کو چیر ایک صدی سے زیادہ کا وقت بیٹ گیا ہے دنیا کا یہ سب سے خطرناک پہاڑ کوپیماوں کو اپنی برفیلی ڈھلان کی طرف کھینجتا رہا ہے کیٹو کے حوالے سے کہانیاں بہت خوشنما ہیں حالانکہ ناگہانی حادثات لوگوں کے انتظار میں رہتے ہیں نامور مرد اور خواتین جنہوں نے چوٹی سر کرنے کی کوشش کی ان کو ناگزیر چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا یہ خواہش اور طاقت سے کہی زیادہ اعتماد کا سخت ترین امتحان ہوتا ہے یقین رکھنا ہوتا ہے خود پر بھی اور ایک دوسرے پر بھی اگر وہ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو تاریخ میں ہمیشہ جگہ پا لیتے ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ یہ اینام انہیں زندگی کی قیمت میں ملتا ہے کیٹو کی جستجو میں سب کچھ ہوتا ہے دنیا کے جتنے بھی بلند پہاڑ ہیں ان میں ایک خاص فاصلے سے کیٹو بلکل ایسا نظر آتا ہے جیسے کسی بچے نے ڈرائنگ بنائی ہو یہ کلاسک احرام کی طرح ہے آپ جس قدر خریب جائیں گے یہ اس قدر پیچیدہ اور ٹوٹا پھوٹا نظر آتا ہے یہ اصل میں چونے کا پتھر ہے بہت ہی ٹوٹا پھوٹا اور زبردست ڈھلوان والا اسی لئے اس پر چڑھائی آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک اور قدر پیچیدہ ہے اگر آپ ایک سنجیدہ اور سمجھدار کوپیما ہے تو کیٹو میں آپ کو پورا سرار خصوصیت نظر آئیں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن کی توجہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ اس کے پاس جانے اور اس پر چڑھنے کی حوالے سے خود کو بے بس باتے ہیں میں نے گلیشیر کو دیکھا اور اچانک میری نظروں کے سامنے ایک دیو ہیکل مسلس نماز چھوٹی اوپر آسمان کو چھوٹی نظر آئی اور میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا اوپر دیکھنے کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ ہم لوگ اوپر پہنچ سکیں گے مگر میں نے یہ بات اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتائی آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگ چاروں طرف نظروں دوڑا رہے تھے تب میں نے ان کے چہرے دیکھے اور جان گیا کہ یہ سب بھی میری طرح سے ہی سوچ رہے ہیں یاد رہے کہ یہ 1978 کا سال تھا ان سالوں میں کیٹو کسی بھی راستے سے کسی نے بھی صرف دو بار چڑھنے کی کوشش کی تھی اس پر آکسیجن کے بغیر کبھی چڑھا نہیں گیا کسی بھی امریکی ٹیم نے اسے کبھی بھی کامیابی سے سر نہیں کیا حالانکہ 1938 میں پانچ بار ایسی کوششیں کی گئی تھی کیٹو پر چڑھنے والے ابتدائی کوپیما اولین ہیروز نے ہمیشہ ہمالیہ کے لیے ایک حصے کو دریافت کیا جسے کرکرم کہا جاتا ہے یہ وسیح ہے اور بہت مشکل سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے یہ موہنجوئوں کے لیے اپنے اندر بہت کشش رکھتا ہے ان دنوں مہین جوئی کرنا روب جمانے والی بات تھی صرف یہی لفظ مناسب ہے اب اس لفظ کی اہمیت کم ہو گئی ہے مگر یہ بہت پورا سر ہے یہ ناقاویل برداشت ہے کہ آپ تاریخ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہم جانتے تھے کہ ہمیں کشمیر سے شروعات کرنی ہے بزریہ سوجی لاؤ جو اس وقت ہمالیہ کے اردگرد کاروبار کے لیے واحد اور اہم رابطہ تھا پھر ہم نے دریائے سن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تین سو پچاس میل کا فاصلہ تیہ کیا دو ہزار سال تک حملہ آور فوجیں اور ترہ ترہ کے مسافر اس راستے سے گزرتے رہے تھے بلا شبائی ایک حیران کن اور پرجوش سفر تھا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تنگ اور دراز منظر والا پہاڑ کے یہاں پر یہ کھلا میدان ہے پھر پچیس ہزار ٹھٹ کے بلندی پر ڈھیر ساری چوٹیاں اور تب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اچھی جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ بہت رومنٹک ہے بہت جوج دلانے والا یہ بہت بڑی مہم ہے یہ سب ہمارے لیے نیا تھا اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا میں اس سے زیادہ پرجوش ہے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا موہم جوئے کی ٹیم جس کی رہنمائی چارلی ہیوسٹن اور باب بیٹس کر رہے تھے اوپر پہنچ کر کوپ ایمائی کے لیجن بن جائیں گے انیس سو انتالیس میں ایک اور امریکی فرٹس ویزنر چوٹی سے ایک ہزار فٹ کے دائرے میں آ گیا تھا اگلے پندرہ سالوں کے دوران کوئی بھی کوپ ایمائی چوٹی سے اس قدر قریب نہیں پہنچ سکا تھا کیٹو میں کچھ ایسا ہے جو میرے تصورات کو توڑ کر رکھ دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خیال تھا کہ مشہور کوپ ایمائی فرٹس انیس سو انتالیس میں کیٹو چوٹی کے کس قدر قریب پہنچ گیا تھا برسوں پہلے عظیم حمالیہ کے ان پہاڑوں پر پہلی بار کوپ ایمائی کی گئی تھی جہاں تک میرے اور لو ریچرٹ کے چوٹی پر چڑھنے کا تعلق ہے تو غالباً ہم چوٹی سے چار سو یا پانچ سو فٹ کے فاصلے بڑھتے سا لگ رہا تھا کہ اگلا قدم چوٹی پر ہوگا میں تاریخ کے حوالے سے ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جو ہم لوگوں سے آگے تھے اور ہم چوٹی کے کس قدر قریب پہنچ گئے تھے آپ اپنے بھائی جانب دیکھ کر اندازہ لگا سکتے تھے کہ فرٹس کہاں سے واپس لوٹ گیا تھا جب میں چوٹی سے چند قدم نیچے پہنچا تو تاریخ کا احساس میرے ذہن میں سرائیت کیے جا رہا تھا 1954 میں ایک برطانوی کوپیما جب ہمالیا کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک اٹیالین ٹیم کیٹو آئی ان کا پلان تھا کہ اب جسے کلیسک موہم جوئی کا سٹائل کہا جا رہا ہے اسی کو مروعے کار لاتے ہوئے کیٹو کو فتح کرنا ہے موہم یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم کے ساتھ آپ تمام مالات اور سازو سامان کو باہر پر موجود کیم سمبر ایک پر پہنچا دیں 1953 میں چارلی ہوسٹن کوپیماوں کے ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ واپس کیٹو آ گیا تھا مگر ٹیم کے ایک ساتھی کی موت نے انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا کیٹو کی جو تاریخ ہے اس نے کوپ ایماوں کو مکمل موقع دیا ہے کہ وہ خود کو اور تجربہ کار بنا لیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگر 1953 میں چارلی ہوسٹن اور باب بیٹس اور ان کے ساتھی مہم جو کیٹو پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے یا پھر ایک چھوٹی ٹیم اور آکسیجن کے بغیر کیٹو پر چڑھ جاتے تو پھر یہ تمام مہم جوہوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا کہ وہ بھی آٹھ ہزار میٹر پر آکسیجن کے بغیر انہی کے انداز میں فتح حاصل کریں کیونکہ اسی سال مہم جو فوجی سازو سمان آکسیجن کا استعمال اور بہت سارے شرپاز کے ساتھ ہمالیا پر چڑھ گئے تھے اور ان کا یہ ملک میار بن گیا تھا 1954 میں ایک برطانوی کوپ ایما جب ہمالیا کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک اٹیلین ٹیم کیٹو آئی ان کا پلان تھا کہ اب جسے کلیسک مہم جوئی کا سٹائل کہا جا رہا ہے اسی کو بروے کار لاتے ہوئے کیٹو کو فتح کرنا ہے مہم یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم کے ساتھ آپ تمام مالات اور سازو سامان کو باہر پر موجود کیم تنبر ایک پر پہنچا دیں اور واپس نیچے جائیں اور پھر مزید سپلائی کیمپ نمبر ایک میں لے کر آئیں اور اسے اب کیمپ نمبر دو اور پھر تب تک یہ عمل جاری رہتا ہے جب تک کیمپ نمبر چھے نہیں آ جاتا عموماً کیٹو پہنچنے کے لیے چھے کیمپ لگا دے پڑتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی محنت طرف کام ہے مگر اس حکمت عملی نے اٹیلین ٹیم کو اس وقت ہیرو بنا دیا جب اکیلے کیمپنگ ڈھونی اور لینو لچی ڈیلی تاریخ میں کیٹو پر پہنچنے والے پہلے انسان بن گئے اس کامیابی کے ساتھ ہی مستقبل کے کوپ ایماؤں کو ایک چیلنج بھی سامنے آ گیا کہ اب وہ بھی چھوٹی ٹیم اور کم سپورٹ کے ساتھ چھوٹی کو سر کریں ایک دوسر طریقہ یہ ہے کہ الپائن والا سٹائل لپنایا جائے جس میں اقتدام میں سب کچھ سیٹ کر لیا جاتا ہے مثلا اپنی ضرورت کی ہر چیز ساتھ لے کر چلنا جیسے کھانا اور اندھن اور چڑھائی میں استعمال ہونے والے آلات اور ہر دن کے بعد سونے کی جگہ کی تلاش میں کیمپ لگانا اور اگلی صبح آگے پڑ جانا اس امید کے ساتھ اس طرح چھوٹی پر پہنچ جائیں گے انیس سو نوے میں جب ہم کیٹو پر گئے تو لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ساتھ تھا بس گنتی کے چار کوپیما تھے ایک طرح سے جب آپ چھوٹے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو اس بات کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ پہاڑ کی جوٹی پر پہنچ جائیں کیونکہ ایک گروپ کی شکل میں آپ ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں جب آپ بڑے گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دو سے چھے افراد ایسے ہوتے ہیں جو بہت سرگرم ہوتے ہیں تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو چنیں جن کو آپ واقعی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اور جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور موج مستی بھی اب تو بڑی مہم جوئی ڈائنساور کی طرح ناپیت ہو گئی ہے اگرچہ وہ لوگ اب بھی اپنے ساتھ تجربہ کار گارڈس کو ہمالیہ پر لے جاتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سنجیتہ اور تجربہ کار کوپیما کو آپ غلط کرا نہیں دے سکتے یہ ایک چھوٹی تیکنیکی اور اونچے میعار کی چیز ہے جو توجہ اپنی جانب مبزول کروا لیتی ہے اور میرے نزدیک یہ درست بھی ہے کےٹو پر مرنے والوں کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ گئی ہر تین کوپیما جو چھوٹی پر پہنچ جاتے ہیں ان میں سے ایک واپس اترتے وقت موت کے موں میں چلا جاتا ہے جو پکے کوپیما ہیں ان کے لیے کیٹو پہاڑ میں بہت کشش ہے یہ محض کیٹو کو سر کرنے کے لیے اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس پر چلنا اپنی ذات کو انعام دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ حتیٰ کے پیشاور کوپیما بھی رسک لینے پر تیار ہو جاتے ہیں اور محض کیٹو کی چھوٹی پر کھڑے ہونے کی خواہش میں یہ خواہش حمالیہ پر کھڑے ہونے کے مترادف ہے آپ جانتے ہیں کہ اوپر چڑھنا بہت محنت طلب کام ہے آپ کے اوپر پہنچنے کے امکانات بہت کم ہیں اور یہی اپنی نویت کی دلچسپ کشش ہے اوپر چڑھنے کا عمل اس قدر دلچسپ نہ ہوتا اگر یہ مکمل طور پر ایک یقینی کھیل ہوتا اگر آپ جانتے ہیں تو آپ یہ کرنے ضرور جائیں گے کیٹو اور دیگر بھاگ دور آپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور جب آپ آئے تھے اس سے بلکل الگ انسان نظر آنے لگتے ہیں یہ سچ میں ڈراؤنا ہو سکتا ہے آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے جل چکا ہے آپ کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں آپ کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور آپ کے وزن میں کم و بیش بیس پاؤنڈ کی کمی ہو چکی ہوتی ہے جب میں اوپر چڑھ رہی تھی تو کئی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں مراغبی کی حالت میں ہوں اس طرح میں در سے محفوظ تھی اس سے فرق بھی نہیں پڑتا میرا جسم ایک مکینیکل چیز ہے اور مجھ سے جو بھی کہا چاہتا ہے وہ میں ذہنی طور پر کرتی ہوں جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کا ٹینک فل ہونا چاہیے تاکہ چڑھتے اور اترتے وقت آپ اس کا صحیح استعمال کر سکیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے اوپر جائیں گے اس میں کمی آتی جائے گی یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے ہیں مگر جب آپ اوپر چڑھتے جائیں گے تو ان پیسوں میں کمی آتی جائے گی جو لوگ مہم پر روزانہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آخری پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیچے اترتے وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ایسے میں یہ وقت کے خلاف ریس لگانے والی بات ہے اس خطہ زمین پر جب آپ کے جسم کے خلاف ریس والی بات ہے اور ہر اس چیز کے خلاف ریس ہے جو آپ کی نیچے اترنے کے عمل کو یقینی بناتی ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کا آخری پیسہ بھی نکال لیں کوپیماوں کے تجربے اور پلیننگ کے باوجود کامیابی کے امکانات ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں کیٹو پر اٹھنے والے طوفان اور غیر یقینی موسم اصل دشمن ہیں آپ ہر مہم پر جانے سے قبل یہی سمجھتے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہوگا اور وہاں مخالف موسم ہونے کے باوجود آپ ثابت قدم رہیں گے بہت سے لوگ اس خوشوہمی میں مقتلا ہوتے ہیں کہ پہاڑوں پر موسم عموماً اچھا ہوتا ہے اور ایسا سوچنے کی وجہ پہاڑوں کا برف سے ڈکا ہوا ہونا ہوتی ہے مگر اصل میں موسم اچھا نہیں ہوتا اور گیٹو پر تو بالکل بھی نہیں اگر آپ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے بچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں اگر آپ تفصیلات میں گئے تو آپ بہت ہی جلد ہمتھار بیٹھیں گے کوپیماوں کے تجربے اور پلیننگ کے باوجود کامیابی کے امکانات ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں گیٹو پر اٹھنے والے توفان اور غیر یقینی موسم اصل دشمن ہیں آپ ہر مہم پر جانے سے قبل یہی سمجھتے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہوگا اور وہاں مخالف موسم ہونے کے باوجود آپ ثابت قدم رہیں گے بہت سے لوگ اس خوشوہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پہاڑوں پر موسم عموماً اچھا ہوتا ہے اور ایسا سوچنے کی وجہ پہاڑوں کا برف سے ڈکا ہوا ہونا ہوتی ہے مگر اصل میں موسم اچھا نہیں ہوتا اور گیٹو پر تو بالکل بھی نہیں ہمالیہ کے مقابلے میں گیٹو کا موسم زیادہ ناقابل یقین ہے ہمالیہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہاں مائی میں ہمیں تھنڈا موسم مل جاتا ہے مگر گیٹو پر اس کے بالکل باراکس ہے اگر آپ یہاں درست وقت پر درست جگہ پر موجود رہیں تو آپ اوپر جانے کے قابل ہو سکتے ہیں لگتا ہے اچانک کہیں سے توفان آ جاتا ہے اس سے قطع نظر کے آپ سب کے وقت کیا سوچ رہے ہیں آسمان کس قدر نیلا نظر آ رہا ہے دوپہر کے ہونے تک چکر کھاتا ہوا توفان آپ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے توفان بہت ہی خراب ہوتے ہیں پانچ سے چھے روز تک رہتے ہیں اور اس دوران آپ پہاڑ سے باعفاظت نیچے اترنے کی جد و جہد کرنے لگتے ہیں جب موسم صاف ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک بار پھر اوپر جانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے دوپان کی علامت بلکل واضح ہوتی ہے مثلا بل کھاتے ہوئے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو دھوئے کی طرح نظر آتے ہیں آپ اسے دیکھتے ہیں اور یہ اس بات کی زمانت ہوتے ہیں کہ موسم بدلنے والا ہے ہم لوگ چھوٹی کی طرف چڑھ رہے تھے کہ وہاں موجود بادلوں نے ہمیں گھیر لیا میری جبیلت مجھے بتا رہی تھی کہ اگر اب بھی واپس ہو لو تو اچھا رہے گا مگر پھر یہ بھی تو خیال آتا ہے کہ آپ ہفتوں سے اس پہاڑ پر ہیں اور ہفتے پر ہفتے گزر جاتے ہیں آپ سختی جھیل رہے ہیں اور اب آپ کی نظروں کے سامنے چھوٹی ہے آپ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ جو کرنے آئے ہیں اسے پورا کیا جائے اور خواہش کی تسکین کی جائے کیونکہ دوسری طرف آپ کی جبلت ہے آپ کی تربیت ہے اور وہ سب کچھ جو آپ نے سیکھ رکھا ہے چڑھائی کے حوالے سے کہنا ہے کہ بس لوٹ چلو میں پورا وقت یہی سوچتا رہا کہ شاید اوپر چڑھنے کے عمل کو جاری رکھنے کا میرا فیصلہ غلط تھا اور میں صحیح معنوں میں درست فیصلہ نہیں کر سکا میں ذہن جھٹکتا رہا جھٹکتا رہا اس آئیڈیے کو کہ واپس لوٹ جانا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ میں چوٹی پر آ گیا ہوں اترتے وقت میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ مننے جا رہے ہیں اس وحشی پہاڑ پر موت ایک مستقل ساتھی کی طرح ساتھ رہتی ہے انتہائی معمولی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی کوپیما اپنی قسمت اور اپنے اندر کی آواز پر انحصار کرتے ہیں مگر اکثر یہ دونوں چیزیں ان کو سپورٹ نہیں کرتی میں یہ کہوں گے کہ پہاڑ پر چڑھنا اور ہر بار یہ سمجھ لینا سو فیصد جان لینا کے گھر لوٹنا فضول ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک طرح سے سرسر انکار ہے انیس سو اٹھتر میں ایک برطانگی مہنجو نے مغرب کی جانب سے کےٹو پر چڑھنے کی کوشش کی تھی مشہور کوپیما دگ سکار بھی اس دین میں شامل تھے اور ساتھ میں اس کا دوست نیک ایسٹ کوٹ بارہ جن کسی وارننگ کے بغیر حادثہ ہو گیا مجھے شور سنائی دیا اور میں نے برف میں کپ کپاہٹ محسوس کی میں جم کر رہ گیا اس کے بعد میں خود کو واپس کھینچ رہا تھا کیونکہ میرے پیچھے مکمل ڈھلان تھا اس کے درمیان نیک تھا ہم نیچے جانے لگی بلکہ چوٹی سے بھیسننے لگے شاید دو سے تین ہزار فٹ نیچے اور پھر کنارے سے پرخ ٹوٹنے لگی اور میرے پاؤں اکھڑ گئے میں سر کے مل میچے گرنے لگا ہی ریزنگیز بات یہ ہوئی کہ مجھے بلکل ڈر نہیں لگا جی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کچھ خطرہ کرنے جا رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بلکل بھی ڈر نہیں لگا یہ اس طرح تھا کہ جیسے کوئی برکانی دودھا پہلی بار گر رہا ہو اور تب میرے ذہن میں خیال آیا میں یہاں مر سکتا ہوں اچانک مجھے لگا کہ میرا گرنا رک گیا ہے میرے پاؤں برد پر پڑے اور اس کے ساتھ باریک رسی ٹوٹ گئی اور میں کنارے پر کھڑا ہو کر چیخ چیخ کر نک کا نام پکار رہا تھا مگر وہ تو نیچے گر چکا تھا مجھے لگتا ہے کہ کیٹو آپ کو ماضی میں لے جا کر تنہا چھوڑ دیتا ہے میرا مطلب ہے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہم سے بہت کچھ لے لیتا ہے مگر یہ پہاڑ بہرحال عظیم ہے مگر اس سے بھی عظیم انسان ہے مگر اس سے بہراین جبلت یا آگاہی کو بیمائی میں کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو یہ خطرناک بات ہونے سے پہلے مشکل اور طویل چڑھائی پر چڑھنے کی قابل نہیں ہو سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آگاہی تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے اگر آپ کی خواہش شدید ہے اور آپ اس کے زیر اثر ہیں تو اپنی چھٹی حصت کو بیدار نہیں کر سکیں گے آگاہی یا اس طرح کی کوئی اور شے آپ پر سوار ہو جائے گی تب آپ نہ کسی کی سنیں گے اور نہ توجہ دے سکیں گے ہمالیہ پر چڑھائی کے حوالے سے تضاد پائے جاتا ہے کہ آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر جانے کے لیے آپ کے پاس یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ اونچائی پر پہنچ کر رہیں گے مگر آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر خود کو زندہ رکھنا بہت ہی احتیاط کا متقاضی ہے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اور اہد کبھی پورا نہیں ہو پاتا آپ ہمیشہ کنارے کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں چاہے وہ کھیل ہو یا پھر کو پہمائی یا پھر کچھ اور مگر ٹاپ پر پہنچنے کے لیے کرو یا مرو والی بات نہیں ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا عمل سفر اور تجربے کا ہے اگر کام اچھی طرح کرتے ہیں تو آپ چوٹی پر پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ نے کام بہت ہی اچھی طرح کیا تو آپ واپس نیچے آ جائیں گے اور یہی سب اہم حدف ہونا چاہیے یہ دھوکے والی موت نہیں ہے اور نہ ہی ان چاہی پر جانے کا کسور ہے یہ بلندی تو آرزی ہوتی ہے یہ آگاہی کی طرح چلی بھی جاتی ہے مگر بات وہی ہے کہ آپ کو وہاں یہی کرنا ہے ذاتی طور پر کےٹو کے حوالے سے میری اچھی آداشتیں ہیں اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے آسانی سے ہک لگانے دیا مگر کیٹو تک پہنچنے میں مجھے اپنے دو ساتھی کھونے پڑے اور اگر یہ منفی یاد ہے تو پھر یہی سہی اس میں شک نہیں کہ کیٹو سخت قسم کا پہاڑ ہے جب میں اپنے آپ میں اور دوسروں کے ساتھ ہوتا ہوں اس حوالے سے میرے پاس حیرت انگیز یادگار لمحات ہیں مجھے ان دوستوں کا بھی دکھ ہے جو ہماری درمیان نہیں رہے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی ان لمحات کو شیئر کرتا اور بار بار کرتا مگر کوپیمائی میں تو ایسا ہوتا ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کیٹو آپ کو ماضی میں لے جا کر تنہا چھوڑ دیتا ہے میرا مطلب ہے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہم سے بہت کچھ لے لیتا ہے مگر یہ پہاڑ بہرحال عظیم ہے مگر اس سے بھی عظیم انسان ہے میں سچ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے بہت ہی اچھے لوگوں کا ساتھ ملا جو بعد میں میرے گہرے دوست بن گئے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں کہ جب میں نے پہلی بار کوپیمائی کا آغاز کیا تھا ریلیشنشپ کو ترجیح دی جاتی تھی کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں مل کر جد و جہد کر رہے ہیں ان کے قدم با قدم چل رہے ہیں تو تعلقات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایک طرح اس پر زور دیا جاتا ہے کہ چڑھائی کے دوران اسے اہمیت دیں بعد میں اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے میں نے یہی سیکھایا کہ بس مخلص رہو آپ کو پتا ہے کہ یہ چڑھائی دلچسپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں سے قریب ہو جاتے ہیں آپ ان کو ہر پہلو سے دیکھتے اور جانجتے ہیں میرے دوسرے کوپیماؤں سے تعلقات اسی وجہ سے اچھے رہے اور ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب کا منظور نظر رہا اور میں نے ان کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی کیٹو کوپیماؤں کا پہاڑ کہا جاتا ہے دہشتناک پہاڑ خوابوں کا پہاڑ اس کا تاثر بھی اتنا ہی عجیب و غریب ہے جتنے کہ یہ کوپیماؤں خود ہیں کیٹو کی مقناطیسی کشش لا متناہی ہے اسی طرح اس کے تبدیل ہونے کی طاقت ہے جس کے ذریعے یہ انسان کی روح کے کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے اور انسانی جوش اور جذبے کو بہت زیادہ بلندی پر پہنچا دیتا ہے کیٹو ہمیشہ یہ سب برداشت کرتا رہے گا اگر یہ یقینی طور پر جیتنے والا گیم ہو تو کوپیمائی میں دلچسپی والی کوئی بات نہیں ہے سب سے دلچسپ کوپیمائی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو اس بات کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر میں نے اندھیرے میں نیچے اتنے کی کوشش کی ہوتی تو میں فسل کر کر چاہتا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں زندہ بچ پاتا آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ اسی قدر ناکام بھی ہو سکتے ہیں جس قدر آپ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ بعض اس سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پہاڑ زندگی کی قیمت نہیں ہو سکتا جی ہاں ایسی ہی بات ہے